زلان و شہرہ کے مکیونوں کی جانب سے نوشہرہ میں ذریع زمین پر ہاؤسنگ سوسائیٹی بنانے پر وزیر اعلیٰ کے پی کئے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا پیشاور پریس کلپ کے سامنے کیے جانے والے مظاہرے کی قیادت سیف الرحمان یونین کونسل ممبر تحصیل مغلقی کر رہے تھے مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درست تھے مظاہرین نے صبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ کے خلاف نارے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ ان کی زمینوں پر حکومت قبضہ کر کے سیپ ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی اور میگا سیٹی بنانا چاہتے ہیں جس کی وہ سخت مخالفت کرتے ہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ سنتیس ہزار افراد کی عبادی پر مشتمل علاقہ ہے اور کیپی حکومت ایک لاکھ دس ہزار کنال ذریع زمین پر قبضہ کر کے میگا سیٹی بنانا چاہتی ہے جو کہ سر اثر زیادتی ہے حکومت اس طریقے سے ان کے بچوں کا رزق چھیننا چاہتی ہے حکومت اپنے اس فیصلے کو واپس لے اس موقع پر ذرائع ابلاغ عاما کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کونسل ممبر تیسل مغل کی سیف الرحمان کا کہنا تھا مارے زر زمینیں اس پر مونپلی کاش ہوتا ہے گندم کاش ہوتا ہے توم کاش ہوتا ہے تمباکو خربوس ار کسم کا فصل یہ اگاتا ہے اور سی ایم پر ویس خٹک صاحب ہم سے یہ زمینیں لے رہے ہیں میگا سیٹی کے نام پر سی پیک سیٹی کے نام پر اور چین ازون کے نام پر خاوسنگ سیٹی کے نام پر اور ہم پورا علاقہ یونین کونسل ہمارا سن تیسیزار عبادی پر مشتمل ہے اور یہ ان ہمارے غریب زمیداروں کا ذریعہ ماش ہے اور ہمارے بچوں سے یہ زمینیں مجینوں اس پر ہمارے رزق ہوتا ہے ہم اس میں روٹی کماتا ہے اور ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارے زمینوں کو یہ سوسائیٹی آپ مانگی شریف منتقل کے جائے ادھر بنجر زمین ہے ہمارے دوسرا خوال نظام پورا علاقہ وہ بھی بنجر ہے ادھر یہ زمینیں سوسائیٹی منتقل کر جائے اور ہمارے یونین کونسل میں پچیس دن سے پورا من اختیار جاری ہے اور ہم نے کوئی قسم کا حکومت کے عملہ کو نقصان نہیں پہنچا یہ پچیسی ہزار کنال ایک ہے اس کا سی پیک سیٹی کا نام دیا ہے میگا سیٹی کا چینہ زون کا نام دیا گیا ہے اور سولہ ہزار کنال دوسرے تقریبا ایک لاکھ دس ہزار کنال ٹوٹل یہ زمین بنتا ہے جو ہمارے قبرستان کیلئے بھی یہ نہیں چھولتا ہے سب زمین ہم سے زبردستی لے رہے کسی کا بھی اس پر راجی نہیں ہے اور ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے زمین ان کو چھول دیں ہمارے لیے کہ ہم اس میں زمیداری کریں اس میں روٹی بچوں کے لیے روٹی کمائیں اور ہمارا اور کوئی وسیلہ نہیں ہے صرف یہ زمین ہے اس میں ہم اپنے لیے روٹی کمائیں